سبسکرائب کریں فریور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے جوہے یہ کسانف آر ایک ہے یہ ایرر جو فریور سے ١ اڈیٹر بھیibr ہے گا تو آئے آپ کو یہ مکمل اس کا یونٹ کھول کے اور اسکاپیسیپ کے کے felٹھاتے ہیں تو آپ کو پیسیپ میں آپ بتاتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے دوستو دیکھے ہم نے پیسیپ کو آٹڈور میں سے نکال لیا ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مکمل تفشیل کے ساتھ فریور رہے میں کیا file تیب ہے یہاں پہ ٹین سنسر ہوں جو آttور میں لگے ہوتے ہیں اکثر میں چار بھی ہوتے ہیں لیکن اس جو یونٹ ہے اس میں تین سنسرز ہیں ان میں سے ایک سنسر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اس کی وجہ سے یہ ای سیون ایرر ڈسپلی پر شوک کر رہا ہے اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو اس سنسر کی جو ریزسٹنس فیلی ہے وہ بھی بتائیں گے آگے چل کے ویڈیو میں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پی سی بھی میں آپ نے اس کو کس طرح چیک کرنا ہے اور یہاں پہ کتنے والٹیجز آنے چاہیے دیکھیں یہ ہے جی اس کا کنیکٹر تو میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ جو او پی ٹی لکھا ہوا ہے دیکھیں میں تھوڑا سا فوکس کرلوں تھوڑا کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے تو ابھی دیکھیں فوکس ہو جی آجی یہ دیکھیں او پی ٹی جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ والا سنسر جو ہے یہ فالٹی ہو چکا ہے اور اس کے فالٹی ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے ای سیون ایرر کورڈ ڈسپلی پہ شو ہو رہا ہے تو چلے چلتے ہیں آپ کو مکمل اس میں دیتے ہیں آگے ڈیمنسٹریشن دیتے ہیں کہ انڈور میں فالٹ ہے یا پھر کہ جو سنسر ہے اس میں فالٹ ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا دونوں کا اس لیے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس میں بتا رہے ہیں اور دوستو اب جو ہے تمام سسپنس کو توڑ دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کس چیز کا فالٹ ہے تو یہ جی آوٹ ڈور کا جو سنسر ہے جب وہ فالٹی ہو جائے تو تب یہ ایرر کورڈ جو ہے وہ ڈسپلی پہ شو ہوگا لیکن اب آگے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پی سی بی میں کیسے چک کرنا ہے اور اس کے علاوہ سنسر کو آپ نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اور اگر اس کی تار وغیرہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی چوہ وغیرہ کھالے تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے سکتا ہے تو آئے چلتے ہیں آپ کو آگے اس کے پی سی بی میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں کتنے ووٹ جیسٹ چیک کرنے ہیں اور دوستو آپ اس طرح سے سارا سیٹ اپ سیٹ کر لیں گے جو جس پوزیشن پہ جو سنسر آتا ہے جو آوٹ ڈور ٹمپریچر سنسر ہے وہاں پہ آپ جمپر وائرز لگا لیں جیسے کہ میں نے دیکھیں اس پہ جمپر وائرز لگا سٹ کر دیئے دیکھیں جمپر ہو تو آپ ملٹی میٹر کے ساتھ ملٹی میٹر کے ساتھ نہ کر کر لیں ملٹی میٹر کو ڈی سی ی ولٹیج میں سٹ کر رہے اور کنیکس جو ریکٹر وہ ساتھ میں اٹریج کر لیں تو ریکٹر پہ ہم علریڈ ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو الیکٹرک پاس کر دیں گے جب الیکٹرک پاس کریں گے دیکھیں ہمارا یونٹ جو告诉 ہوا ان ہو چکے ہیں تو ملٹی پیٹر پہ 3.3 وولٹ جو ہیں وہ آنے چاہیے اگر یہاں پہ 3.3 وولٹ نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو آوٹ ڈور ہے وہ فالٹی ہے اس میں مسئلہ ہے تو سب سے پہلے آپ 3.3 وولٹ یہاں پہ آویلیبل کریں گے اس کے بعد سینسر چینج کر لیں تو یہ آپ کا یونٹ جو ہے وہ بلکل پرفیلی ٹھیک ہو جائے گا اور جو ای سیون ایرر کورڈ ہے وہ ڈسپلی سے سے ختم کرنے کوشش کر رہے ہوں گے تو جو سینسر ہے وہ آپ نے سیم ریزیسٹنس ویلیو کا چینج کرنا ہے اور دوستو سینسر دیکھیں آوٹ ڈور پہ اس طرح لگا ہوگا تو یہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے اگر یہ کسی وجہ سے اپنی جگہ سے میس ہو جائے یا کسی وجہ سے بلکل سارٹ جڑ جائے یا گر جائے یا ٹوٹ جائے تو پھر بھی یہ ای سیون ایرر ہی ڈسپلی پہ شو کرے گا اس کے علاوہ اس کی جو سینسر کی ریزیسٹنس ویلیو ہے وہ آگے چل کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے لیے جو ایگزیکٹ اور ٹھیک ویلیو ہوگی وہ کتنی ہوگی دوستو آپ جو آوٹ ڈور ٹمپریچر سینسر ہے اس کی ریزیسٹنس ویلیو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی ریزیسٹنس ویلیو کتنی ہونے چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس ایک ملٹی میٹر ہونا چاہیے اور اگر روم ٹمپریچر ٹونٹی فائف ڈگری ہے تو زیادہ بیسٹ رہے گا تو اس پہ جو ویلیو بہت اچھے سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سینسر کو کیسے چیک کرنا ہے اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو آپ جو دیکھ لیں تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا سینسر کو ٹیسٹ کرتے ہوئے تو آئے ہیں چلتے ہیں ہم آپ کو اس کی ویلیو بتا دیتے ہیں تو آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں گے جو آؤڈڈور ٹمپریچر سینسر ہے دیکھیں جب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹونٹی فائف ڈگری پہ تو اس کی ویلیو آ رہی ہے فائف پائنٹ ون نائن کلو اومز مطلب کہ فائف کلو اومز فائف پائنٹ فائف کلو اومز کا سینسر جو ہے وہ ٹونٹی فائف ڈگری پہ اگر آپ چیک کرتے ہیں تو اگر اس کی ویلیو یہ نکلتی ہے تو آپ اس کو اس سینسر کی جگہ ریپلیس کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ اس طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں